علمہ دا مول تیڑے پگڑا دا مول تے چٹے سوٹا دا مولو تھے نہیں اُتھے اینا چیزا دا مول نہیں ہے آج جو ایک درخواست پر یا ایک آواز پر ڈی پی او کے دفتر کے چکر لگائیں یا ایک آواز پر جناب بین المشایخ اور جناب علماء مشایخ کننشن اسلام آباد میں صرف حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے جمع ہو جائیں وہ دین کا کیسے بھی بخیہ اُدھیڑ دیں پھر وہ ہمارے امام تو نہیں ہو سکتے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ائمہ تو نہیں ہو سکتے وہ امام اعظم ابو حریف کی ماننے والے علماء مشایخ نہیں ہو سکتے ان کے پھر کوئی اور ہی ہوں گے جن کی وہ بات کرتے ہیں جن کی ہم نے تقلید کی ہے یا جن کی لائن میں ہم ہیں وہ تو امام رخبانی حضرت مجدد الفسانی شیخ آمد سرندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر وہ خاک کے زیر فلق ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ چھکی جس کی جہانگیر کے آگے آج صرف ایک پرچے کے ڈر سے حق چھوڑ دیتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی تو وہ ہے کہ جانگیر نے چاہا دو بادشاہوں سے ٹکر ہوئی ہے امام صاحب کی دو بادشاہوں سے اکبر سے اور جانگیر سے اور امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب تو وہ ہے کہ جانگیر نے کہا اپنے سپائیوں سے تم بڑے نالائک ہو بڑے کمبخت ہو تم ایک اس بابے کا سر میرے سامنے نہیں جھکا سکے انہوں نے کہا جی ہم نے اب ترقیب ایک سوچ لی ہے اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے اس کا سر جھکا دیں گے اس نے کہا کیا انہوں نے کہا آپ نے ایک دن آنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے انہوں نے جانگیر کو ایسے بٹھا دیا اور ایک دوار تعمیر کی اس کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ کھڑکی نمہ دروازہ رکھا اور امام ربانی کو یہاں سے لائے سامنے جانگیر پرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو امام ربانی جب اس دروازے سے گزریں گے تو سر نیچے کرنے ہی پڑے گا نا لیکن حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحظ پر گردر نہ جگی جس کی جانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو حضرت امام ربانی نے سانس لی ہے نا اس کی برکت سے قیامت تک اور پسندوں کو حریت کی جناب چراغ اور روشنی ملتی رہے گی حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی امام صاحب کو جب سامنے لایا گیا نا تو امام صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ میرا سر جھگانا چاہتے ہیں لیکن امام کا سر تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں نہ جھکتا اور مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا اور جو در در پر جا کر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے جو ہر در پر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے اور امام ربانی کو جب سامنے لایا گیا امام صاحب نے دیکھا یہ سر جھگانا چاہتے ہیں تو پھر سلام اس پر کے جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فصانے میں امام صاحب نے جب سامنے دیکھا تو آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کی یہ بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ بڑا سخت ہے یہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں جناب یہ اخلاق سے بات نہیں کرتے میں نے کہا امام ربانی وہ ہیں آدھی فوج امام ربانی سے بلکہ تقریبا جانگیر کی فوج امام ربانی سے اس وجہ سے متاثر تھی کہ امام صاحب کی نماز کا خوشروع و خضو دیکھ کرنا فوج متاثر ہو گئی تھی کہ امام صاحب اتنی خوشروع و خضو سے نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا جب دین کی بات آ جائے تو پھر امام ربانی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو خوشروع و خضو کی ضرورت ہے فرمایا آپ اس کو اپنا جوتا دکھانے کی ضرورت ہے دین کی بات آ گئی ہے دین کی بات آ گئی ہے بس ائمہ اور علماء سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم بڑے نرم لوگ ہیں ہمارے پاس تو کوئی مسلح پر آ جائے تو گھنٹہ گفتگو کرے ہمیں کوئی بات نہیں ہوتی اور ایک مسجد کا امام کم از کم کم از کم دس بندوں جتنی ڈیوٹی دیتا ہے مسجد کا امام مسجد کے پانی کی ذمہ داری بھی اس کی ہے مسجد کے واشروموں کی ذمہ داری بھی اس کی ہے اور کسی نمازی کا جوتا چوری ہو جائے تو وہ بھی امام صاحب کے گلے پڑ جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں امام صاحب اپنی جوتی دینا میں گھروں ہو کیا ہے پھر تو ان دینا ایس طرح گل ہے کہ نہیں اے ساری اگلنا امام صاحب دے سردن لیکن جتو امام صاحب ہاتھ گل بیان کرن تو او دو جناب نمازی تیور چڑھا لینے کہ تسی پریشان نہیں ہونا ہاں انہا مقتدیاں تو پریشان نہیں ہونا انہا مقتدیاں دی رید پچھو کوفے تو چل دے آ رہنے میں سچی گل کر رہا ہاں بھائی انہا دی پریشان نہیں ہے انہا نو جتو ہاتھ گل کرو ویسے تھا یہ حجرِ اسفر تو چھڑ کے حسین نو چمن گے لیکن جو حسین کربلاج کھڑے ہو جائے پیچھے نیتیوں ہی چھڑ کے چلے جانے اسہاں انہا نو نہیں بیکھنا کیونکہ تسی امامت دے مسلطے کھڑے ہو تو اسہاں آپ نے تو اگلے امام امام حسین نو دیکھنا دین دی جتو گل لاجائے ویسے اسی بڑے نرم لوگاں بڑے مسکین لوگاں بڑے جناب کمزور لوگاں لیکن جتو دین دی گل لاجائے پھر اسی سارے نور طاقت بارا ہاں اس مسلطے سانو کسے چودری وڈیرے خان میں نہیں کھڑے گی تھا ملک ایم پی ایم میں نے نہیں کھڑے گی تھا اے مسلطے سانو رسول اللہ دے کے گئے اے حضور دی نایابت دا مسلطے اگر ایمہ ایک گل سمجھتے امامہ دی شان بہت زیادہ علماء دی شان بہت زیادہ لیکن شرطے بے کہ جتو حق دی گال لائے امام ڈٹ جاوے حضرت مجدد الفض جانگیر کہنے لگا بدبخت تو تو ہڑے کو ہنوی نہیں جھکایا گیا ہونتا تو سی میں نے امام صاحب دیا جتیاں بکھا دیتیاں انہوں نے لطا پہلے داخل کی دیاں انہوں نے کہا جی ایک اور طریقہ کر دیاں انہوں نے کہا جی کیے انہوں نے کہا دے لی دیا آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے پہلوان انہوں نے سارے نو بلایا اور سٹھ پہلوان جمع کی تے سٹھ پہلوان جتو جمع ہوئے نا حضرت مجدد الفضانی تھی امام صاحب نے سڑھا رہے ہوں بھی اتھے تاکہ جیسی نہیں پہنچے ساڑھی زلفانہ ساڑھی داڑھیا نہ آجے تک کوئی نہیں لوگ لٹکے جنا وڑے دین تاکام کیتا انہوں نے آئتھے تک بھی ہویا امام ربانی دی امام صاحب انہوں نے جھکا نہ سکے اُتھو پاور جدو ادھو بندہ ادھو آنڈانہ جدو ممبر تے کھڑوتا ہوئے اور جدو حق دی پاور نہ کھڑا ہوئے ادھو پاور انسان دی نہیں رہے جاندی پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ ہاں اسلام پھر کاند تا نہیں نہ لگڑ دیندہ جے سٹھ پہلوان بھی سامنے کھڑے ہون تا رب گردن امام ربانی دی جھکڑ نہیں دیندہ تے جے تریس سو ایم پی ایز ایم ای نیز بھی ختم نبوت دے مسلج سامنے کھڑے ہون تک کاند اسلام فیض آباد میں ایک گا لے تھے کارجمہ ہم بڑے بڑے سپسٹیکٹیٹڈ کے سامنے لوگ ہوندے نا وہ سمجھ دینا سی آج چا ہوں گے تا پتہ نہیں کی ہو جائے گا لبیک دین آرہے تھے ایک گلت آنوں میں سنا جمعت آگے تو آڑے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی سند روے امیر المجاہدین کوئی نہیں جاندہ آپ دی علمی خدمات لوگ جاندن بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ آپ دے شگردن اور آپ نے صرف پڑھائی نہ پڑھائی پھر حدیث پڑھائی اصول حدیث پڑھائی فقہ پڑھائی ساری چیزیں پڑھائیاں پھر جناب عملی طورتے بھی سالے اور جناب اصلا تا نماز قضاء ہوں دیوی نہیں دیکھی اپنے اذکار زکر عراد فتیہ حضب البار شریف اور جناب درود مستغاز شریف اور جناب سارے عراد سارے پڑھنے اور بالکل متقی ساری ہیں چیزیں لیکن میں گلت ایک اردما سارا علم بھی اپنی جگہ سی حافظہ بھی اپنی جگہ سی حافظ اقبال بھی سن قصیدہ بردہ شریف بھی سن حافظ کلام علی حضرت بھی سن سارا کچھ سن قصیدہ بانت سعاد چارہ کو جنادے ناوی لوگ انہوں نے یہاں دے امیر المجاہدین میں وہ کتابہ از برسن لیکن ایک گال ہے سارا علم لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے آکھا میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ دا جدو بابا جی نے آکھا نا تے مول اس جملے دا پیا اس بارگاہ میں چھ